بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رات کے بارہ سنتیس ہو رہے تھے آج پیر سے اس نے دو تین پہلے ہوتھ سے کیا ہوا وعدہ بلا دیا پیر سے اللہ کی مقرر کردہ حدوں کو توڑنے لگا اسے پتہ تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے یہاں تک کہ اس کے کرتے ہوئے بھی اپنی غلط کا اخصاص ہو رہا تھا لیکن ہوتھ کو اس ویڈیو پر کلیک کرنے سے روک نہیں پایا ایک ویڈیو پھر دل نہیں بڑھا یہ کھیہ سکتا کہ ہوا شکری نہیں ہوئی تو سجیشن میں آنے والی تمام ویڈیو پھر دوسری پھر تیسروں اچانک ہوا سے دروازہ کھلا تو اس کے دل کی دڑکنیں بڑھ گئی جب دیکھا کوئی نہیں تھا تو پیر سے ویڈیو دیکھنے لگا دو گھنٹے تک اپنی ہوس مٹھا کر وہ سونے لگا صبح اٹھا تو نماز کا وقت ہتم ہو چکا تھا دن کو اسے اپنے رات والے غلطی کیا احساس ہو رہا تھا دل بند ہو رہا تھا لیکن پیر سے توبہ کرتے کرتے اسے شرم آ رہی تھی زہر کی آزہان ہوئی نماز پڑھنے کا سوچ کر اسے شرمندگی ہوئی تو چھوڑ دی اور موبائل استعمال کرنے لگا فیس بوک انسٹرگرام ٹوٹر اسے پچتاوہ ہو رہا تھا لیکن ہر دوسرے دن توبہ ہر دوسرے دن توبہ آپ اسے لگ رہا تھا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا معافی مانگوں گا بھی تو انہیں فتح ہوگا کہ آگلے دن دوبارہ کرے گا یقیناً وہ مجھ سے بہت نراس ہوگا شاید میری دعا بھی نہ سننے چاہیے اب مغرب کی آزہان ہوئی پھر سے دل بند ہو گیا مگر پیر بھی نہ اٹھا اور فیس بوک سے بھور ہو کر بوجود سکرول کرنے کے اچھانک ایک پوست گزر کر اوپر گئی روک کر اس نے پیر سے پوست نیچے کی وہاں سرہ الہمران کے آیات تھی اس نے صبر سے ٹھر ٹھر کر پھاننا شروع کر دیا اس کا ترجمہ یہ ہے وہ لوگ جو فہاشی کرتے ہیں اچھانک وہ رک گیا اس لفظ پر ہی اسے لگا اللہ تعالی اسے ڈائریکٹ بول رہا ہے وہ ڈھر گیا اس کا دل یا پوست کو کر دوں آگے بڑھنے کی حمد نہیں ہو رہی تھی اس کی پتہ نہیں سغد غذاب پیر ڈرتے ڈرتے اس نے آگے پڑا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اس کا دل اور بند ہوا اور سوچا واقعی جان پر ظلم کیا ہے آپ تو اسے یقین ہو گیا کہ اسے آگے غذاب کی وہ آئیت سنائی دے گی پھر ڈرتے ڈرتے اس نے آگے آیت پڑھنا شروع کی اس کا ترجمہ یہ ہے تو اللہ کا ذکرکار اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے آنس روک گئی تھی پھل کے جپتے اس کے گھال پر گزرے کہیں بھی یہ نہیں بولا گیا تاکہ غذاب ہے اس کے لئے پڑھنے لگا کیا واقعی جہنم کی بات تک نہیں کی اللہ تعالیٰ واقعی اتنے رحیم ہے اتنے بڑے غلطی کے بعد وہ بول رہا ہے کہ ہو گئی تو کوئی بات نہیں اللہ کا ذکر کرو معافی مانگو اس نے اٹھ کر عوض کیا نماز پڑھے آنسو تے کہ روک نہیں رہے تے وہ پھر سے توبہ کر رہا تھا اور ثابت قدم رہنے کے لئے اللہ کی مدد مانگ رہا تھا دوستوں سے گدارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا کر آپ تک جتنے بھی گناہ کیا ہے اس پر سچے دل سے توبہ مانگ لیا کر اور سارا دن جو ہےنا کچھ وقت کے لئے اس میں ذکر کے لئے حاس کرے ضرور